بہت شنسام میں ہمیں اپنے بڑا کو یاد کرنا کی جب میں اچھا کام کیا شیخ صاحب نے کافی ان کے ساتھ کام کیا تو یہ انرجی میٹابلیزم یہ ہے جی میٹابلیزم میں نے خود بھی بڑا دیر لگی اس کا آٹ میں میٹابلیزم میں آگیا اس کا بڑا ساندھل کہا کہ میں نے موں میں کوئی چیز رکھی ہے کھانے کے بھی اور یہ اپنی انگلی ہر آئی ہے انگلی ہر آئی ہے اس دونوں چیزوں میں دل میں ہمیں جو کچھ ہوا ہے یہ میٹابلیزم یہ بڑا آسان سا پارمولیزم کہ آپ نے ٹینک میں پٹرول ڈالنا ہے پھر گاڑیز چلیئے جب ٹائل کھوائے اس کے دمیان جو کچھ ہوا ہے وہ میٹابلیزم یہ سمپل فارم باقی ہے باقی کہاں نہیں اب میں آم سال گاڑی سے لے بے چلوں گا ہر ایک کو سمجھ آتے گی جو رہے میں آرے اس کو سمجھ آتے گی اب اس کے اندر ایک پروسس ہو رہا ہے پروسس کیا ہے ڈالا تو آپ نے لیپورڈ ہے پٹرول یا سی این جی ڈالی ہے گیس یا آپ نے لیکٹر انرجی ڈالی ہے بیٹری میں لگی ہوئی ہے تو you have used three fuels اب وہ فیول لیپورڈ کیسے چینج ہو گیا کہ گھڑی پھونا شروع ہو گیا ایک سوال ہے اس کے اندر پروسسسز ہیں اس کے اندر ایک اجل لگی ہوئی ہے کچھ کیوگیں لگی ہوئی ہیں کاربوریٹر ہے ہوا آلیتا ہے پٹرول جلتا ہے بس چل کے ایک سوال ایکچولی ایک ایک ایس اکسیڈیشن پٹرول کو اکسیڈیشن جلتی ہے اکسیڈیشن ہوتی ہے تو وہ جلتا ہے اس کے جو کاربن ہے وہ توٹتے ہیں پٹرول توٹتا ہے اس سے توا نائیتی سے منرجی کہتے ہیں وہ مدال دی ہے میں کوشش کرنی کوشش کرنا ہوں تو اس کو میں اسمان کرنی تو جس سے آپ کہیں گے سو وہ جو انجن ہے سو وہ جو انجن ہے وہ انجن ہماری باڈی ہے اس کے یہ جو ٹرنگ ہے اس کے اندر ہے بسرا بسرا کہتے ہیں جو وائٹل آرگنز ہیں بسرا وہ ہیں جو وائٹل آرگنز ہیں جن میں جیگر نیور کیڈوین جو سٹومیک جی ایڈی سے بہتا ہے گیسٹو انٹسٹرنٹ ٹریک یہ یہاں سے دیکھے آپ کے جو سکریشن خوابج ہو لیتا اس کو بہتے ہیں جی ایڈی گیسٹو انٹسٹرنٹ ٹریک یہ میرے موز میں دیکھے اور جہاں تک اس نے سکریشن میں خارج ہونا ہے جو آپ واشن جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں گیسٹو انٹسٹرنٹ ٹریک اور برادی طور پہ یہ آپ کا پٹرول کا ٹھینک ہے جس سے پٹرول جسم کے اندر جانا ہے اس کے اوپر لگاو ہے نیور پہ یہاں کر کے لید ہے اور اس کے اردگے دی اندریہ اندریہ جو ہیں وہ بھی وہ ٹیوب ہے جس سے اگزاوسٹ آگے حوال کردی انجن کی طریق بڑی کام کردی آپ کا انجن اس ٹرنک کے اندر بنا یہ انجن ہے جو آپ کو بناتی طور پہ یہ ہے وہ بناتی طور پہ یہ ہے تو دل انرجی نہیں دیتا کڈنی بھی ایس سچ خود انرجی نہیں دیتا کڈنی آپ کا فیٹڈر ہے جو آپ کی بڑی اندر فیول کرتا ہے وہ جی ای ڈی کرتی ہے میں آپ کو بتا دیا گیسٹو انٹسٹرنٹ ٹریک موہ سے لے کے اور نکل رہتا ہے جی ای ڈی کلائے گا اس کے ڈیفرنٹ پارٹس ہیں اور جو لیور ہے وہ پروسیسنگ کرے گا آپ کے فیول کو کنبرٹ کرے گا اس طوانائی میں جو جسم جوز کرے گا اور اس کے علاوہ آپ کی سپلین ہے تیویج جیسے کہتے ہیں وہ زہنیلے ماتوں کو کٹر کرتی ہیں اس سپلین ہے اسی طرح آپ کا نظمہ ہے جو بلوپوس پیدا کرتا ہے اسی طرح اس کو پڑھ نہیں تو آپ کے لئے بڑی سانی لے گی اپنی زندگی کے لئے اپنے مراہ کو کیمیای عمل ہے جو زندگی کو بٹرا رکھنے کے لئے کسی ٹاندر کے اندر ہو یہ عمل خوراک اور جزائی ذاک جسمانی افعال جیسے سانسلے میں خون کی گردش خلیاب کی مرمت جو خودی سیلز ہیں اور جسمانی سرگرمیوں کے لئے اگر آپ دیاگرام دیکھیں تو یہ اپنے فوڈ لی پٹرول لیا بیگوڑ ہے یہ آپ کی انجن کے اندر گیا یہاں سے آگے پانے پر گیا انجن بھی ہی کناتا ہے گاڑی کا کھوڑا سا پانی اگر بنائے جاں پر لے دکار بلڈ ایک ساتھ اس کے ساتھ آپ کی پیدا ہوئی جو پیدا ہوئی اور کچھ اس میں سے ایسا بیڈنگ بلوک کھوڑ میں دو طرح کی جو آپ کھاتے ہیں ایک وہ جو جا کے توا نہیں پیدا کرتے ہیں اور ایک وہ جا کے جسمیں جسم کو بیڈ کرنا بنانا ہے بیڈنگ بلوکس یہ دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں ان کے دو فنکشن ہیں آدھے اُدھر چلے جاتے ہیں تو یہ ہے آپ کے کھانے سے لے کے یہ کنڈلی ہلانے تار کہ آنکھ جب اگرے تار جو کچھ ہو رہا ہے اس پر اچھا انسان کی جو باڑی بنی ہوئی ہے تمام جانداروں کی اسی بیڈنگ ہوئی ہے چھان سب یہاں رہے تو آپ کی جو باڑی بنی ہوئی ہے بیڈنگ ہوئی ہے یہ بیڈنگ ہوئی ہے نام نظر آنے والے کمپوننٹس کو بنی گئی ہے جیسے ریت ہے آپ ایک بارٹی میں ریت دیکھتے ہیں آپ کو نظر آتی اتنی ریت ہے لیکن ریت نہیں ہے اس کو بڑے 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 ہیں ہی جو اور میں بڑے 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 لکھے آپ کے ساتھание جانے والا ہوں اس میں جو جو ضلوری کمپاؤنڈز چاہیے انزائنز اور ہارمونز وہ بھی وہاں ہی بنتے ہیں اور سیل انسان کی بارڈی میں ڈیفرنٹ ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک سنگل سیل سے پیدا ہوتا ہے یہ قرآن میں بھی آیا ہے سائنس کی یہی کہتی ہے ہے بھی اسے ایک ماں کی طرف سے اہدا آتا ہے بات کی طرف سے سفرم آتا ہے اسے ایک سنگل ایگ فرٹلائز بنتا ہے اس سنگل سے پھر آگے ڈیفرنشیشن ہوگی ہے اس سے آگے مزید جدت آتی ہے سالوں میں اور آپ کے جتنے سیلز ہیں وہ بنتے ہیں اس کو ڈیفرنشیشن کرتے ہیں ایک سن سے سارے سیلز بنے ہیں اور وہ بارڈی میں ڈیفرنڈ عمل کرتے ہیں اس ہائی سیل کی اگر اس کا ورک ڈاون فیل فرق ہے تو اس کی ریکوائرمنٹ بھی فرق ہے اگر ایک آنکھ کا سیل ہے آنکھ وہ کتلی وہ بہت جسم کا آرگن ہے جو ہوا سے آکسیجن لے گی ہے واقعی ہمارے آرگنز جو ہیں وہ جسم سے آکسیجن لیتے ہیں لیکن آنکھ جو ہے یہ سکتر سامنے کو مدل آرہا ہے کورنیا یہ ہوا سے آکسیجن لیتا ہے اس میں وہ لینزم زیادہ نہیں لگا سکتے ہیں تو ہر ایک سیل کا فنکشن ڈیفرنڈ ہے ہر ایک سیل کا فنکشن ہے اور اس مرارتوانی ہے جو ہوا سے آج کا ہمارا ہمارا جو گیتریگ آنکھ سکتے ہیں جب پڑی ریلے میں ایک چلی صرف ہم بڑی سا مران ہی ہے ہم نہ بڑا کرنا چاہتے ہیں نہ جگر بڑا کرنا چاہتے ہیں نہ پڑی بڑا کرنا چاہتے ہیں ہم صرف وہ مسل یا وہ سیل بڑا بہنے جاتے ہیں جو نظر آتے ہیں دکھتے ہیں اور وہ ہیں آپ کے سکیلٹر مسلز جو یہ ظاہری طور پر آپ کی باڈی ہے جیسے گاڑی کی باڈی ہوتی ہے اس کے اندر انجن ہے سیٹیں نہیں لگی لیا ہے لیکن باہر باڈی ہے اب ہم باڈی کے لئے انجن بھی وہی ہے ہم لیکن لیکن لسلس رہے ہیں تو اسی طرح باڈی بیٹر اپنا باڈی کو بنانا چاہتے ہیں باڈی بلنگ پورس میں میں باڈی بلنگ پر سپسکل رہا ہوں گا باڈی سپورٹس کی بانتے ہیں سو آپ باڈی بنانا جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو ٹارگٹ ہے وہ ایک خاص قسم کے سیلز ہیں جو ہزاروں قسم کے سیلز میں سے ایک قسم ہے جو کہ سکیلیٹر مسل سیلز ہیں سکیلیٹر بولتے ہیں ڈجلو مسلز بولتے ہیں یہ جو آپ کے اوزلات ہیں اردو میں اردو بڑی کے ملوگ رہا سار ہماری ہم اپنے بلکہ تکرارتے نہیں کرتے اس لئے ہم انگریزی پڑی نہیں آتی اوزلات جو ہیں یا آپ کے جو سکیلیٹر مسل سیلز ہیں آپ انہیں بڑھا کرنا پڑھیں آج کا ٹاپک ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ کیا انرجی پاکھ میں اور جس میٹاپولیزم ہے وہ موٹا موٹا ہم دیکھنے کچھ کر گئے اس آپ مسل کو بڑھا کیسے کر سکتے ہیں مسل چھوٹا کیسے کر سکتے ہیں یا آپ اپنے مسل کے اوپر جو ریئر اپائٹ تھی اس کو بڑھا کیسے سکتے ہیں یا کم کیسے کر سکتے ہیں یہ جنرل بات ہو جگہی کہ آپ اس سوال سبھی جیگہ پاس ایک بات دیں گے تھوڑی گنپی میں تھوڑا سپیڈی جلوں گا سائنس کی باتیں سکیپ کروں گا اگر آپ کچھ سے کوئی ڈسٹس کرنا چاہیں تو آدمی میں آویریبل ہوں آج کبھی عدد میٹھے دوں گا پہلے نہیں تو آپ آدمی پوچھ لیجئے گا کیونکہ سائنس ہو سکتا آپ موڑی ہو جاتے ہیں نیکس پلیز تو جو مسل ہم نے ڈبلپ کرنا ہے اچھا فیٹ تھی میں چھوٹی سی کہانی بتا دوں آگے چلنے سے پہلے کہ جب انسان دنیا پہ آیا تین لاکھ سال پہلے ویسے ہمارے طرح کی اور سکیشیز موجود تھی ہمارے ایکٹرز ہمارے ایکٹرز ہمارے ایک ٹی سکیشی تھی وہ تین لاکھ سال پہلے اور جو ہم نے سوچنے کا عمل شروع کیا سوچنے کا آج میں بڑی صور کرنا تو بڑا کرمہ نہیں وہ سترزار سال پہلے شروع ہے جو کمبنیشن تھی ایسے دیکھنا یہ سترزار سال پہلے شروع ہے اس سے جنگلات پہ ہمیں خوراں کیسے نہیں ملتی ہیں یہ دودھ جو آپ پیتے ہیں ہمارا کلین یہ ہے کہ ہمیں دودھ پیرے کی سوچ رہی ہے اس پر کسی دن کن سیرہ سنگلوں کو گلے گئے یا ویڈیو کو آپ کو بہنچے گئے کہ بارہ ہزار سال پہلے ہمارے جانور ڈومیسٹیکیٹ ہوئے ہم نے کوئی جانور پکڑ کے پانے شروع کیا ساٹھ ہزار سال پہلے ہم نے جنگلوں میں گزا رہے ہیں ہمارے پر جانور پالتو نہیں تھے پہلا پالتو جانور بارہ ہزار سال گلے آئے اس میں پرادری ملتی تھی پرادر ملتی تھی افتے دس دن بعد تو انسان کی پارٹی میں ایک عمل شروع ہوا جو باقی جانور میں بھی ہے کہ آپ کو سات اٹھ دن پر آپ نہیں ملنی تو ہم اپنی انرجی سٹور کر دے ہیں جیسے وہ پٹرول نہیں ملنا جی ٹائنگ پر آگرہ ہو تو اس میں فیٹ سٹور ہونے کا حمل شروع ہو اور جو فیٹ سٹور ہونا یہ بناتی طور پہ اس ویے شروع ہوا تھا کہ آپ جو کہت آنے والا ہے فیونچر میں اسے آپ بچ سکیں باڈی سروائیو کر سکیں تو فیٹ اکامولیشن از سروائیول ڈرو ہر چیز کا ایک حد سے زیادہ ہونا ایک بندے کا بائی ست چالیس انچہ ہو جاتا جو آئے تک ہوا نہیں کسی تو کیا ہوگا پرشان ہو جائے گا وہ چانیس انچہ ہو جائے گا بہت بڑا ہو جائے گا پھر چانیس انچہ ہو جائے گا بھائی سا یا پر آم تو وہ پریشان ہو جائے گا تو جو فیٹ ہی خلصوں پر جاتا تو پیوہ وہ تانگ کرتا ہے اور باڈی بیڈنگ جو تانس آز اپنے مسل دکھانا چاہتے ہیں ان کا فیٹ ہی خاص حرکہ کرنا چاہیے اس اوپر نہیں جانا چاہیے چاہے وہ رسٹ کےز میں چاہے وہ کمپیشن کےز میں سو اس لیے ہمیں میٹاپولیزم اور انیرزی سسٹم کو پڑھنے کی ضرورت ہے اچھا ہی اب میٹاپولیزم میں جب ہم بات کرتے ہیں جو انسان پیلا ہوتا ہے انسانوں کی بات کروں گا باقی جانوں گے نہیں جو کہ ان میں بھی ایسی یہ ہے جو انسان پیلا ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ ایک ڈی اے لے کی کتاب لے کی طرف میری بی ایچ بی اسی میں ہی ہے ملکلہ بانجی میں دی اے لے میں سو دی اے لے ایک کوڈ لکھا گیا جو آپ پیدا ہوتے ہیں اس کی بہت ہے کہ اگر آپ کی جو چیرہ ایسے بیز بھی ہے کسی کے آنکھیں نیلی ہیں بال کالے ہیں کسی کے سفید ہو رہے ہیں کسی کے جلدی ہو رہے ہیں یہ سب اس دی اے لے میں لکھا ہوتا ہے کسی کو ڈیابیٹیز ملائٹس ہو رہی ہے کسی کو ڈیخنس ہو رہی ہے کسی کو ڈی اے لے میں لکھا ہوتا ہے سو یہ سب آپ کے ڈی اے لے میں لکھا ہوتا ہے یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ آپ جینے کی طرف یہ بھی ڈی اے لکھا ہے یہ بھی ڈی اے لکھ چلتا ہے اس کو جلتے یا لیڑ ہم اپنی اداعت سے کر رہتے ہیں اس پر کبھی آپ ٹاپک میں رکھیں اچھا تو اس پر ڈسرس کریں گے کہ آپ اپنا ایج کیسے بڑھا سکتے ہیں تو وہ جو پران میں لکھا بکتم کر رہا ہے اس طرح لکھا کہ اپنی اداعت وہ آپ کا ٹاپک ہے کہ اپنی اداعت آپ کی جیسی ہوگی ویسا بکتم کر رہا اگر اداعت آپ کی رہتا ہے کہ کھڑا مجھتے ہیں یا بہت زیادہ سوڑا تو مال جلدی ہو سکتی وہی وقت آپ کا سو آپ یہ ڈی اے لے کے پیدا ہوتے اور اس کتاب میں لکھا ہوگا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کیسے بڑھا دی میں نے کئی بڑی میٹر زندگی میں دیکھے ہیں اور اور وہ بچاریں کرتے کرتے رہ گئے اس لیے کہ وہ جیناٹیکلی سٹروم ان کے ڈی اے لکھا ہی نہیں ہوا تھا کہ تم اچھے پیڑی بڑھا بنو وہ گلد راستے میں لگے ایک بندہ بڑھنر ہے ہی نہیں اس کی نی نوکیں ہے اس کے بڑھنے آپس میں ٹکراتے ہیں وہ اس کا پیر خلاڑتا ہے اس کا پیر خلاڑتا ایسے بڑھا تو اور نہیں سکتا لیکن اس کا کیمت دا کی اس نے اس کی قیمت دا کی اس نے اس کی قیمت دا کی وہ اپنے جنیٹکس کے خلاف گیا اس نے اس کی قیمت دا کی تو جب آپ اپنے جینز کے خلاف جائیں گے تو آپ اس کی قیمت دا کریں گے تو سب سے پہلے آپ ایسا توچ پہ چاہیں کہ آپ کا سٹوڈنٹ کے جینز کیا ہیں اس کی بڑی آپ کو کیا کیا رہی ہے پہلے اس کی بڑی کو انڈسٹینڈ کریں پھر آپ کو جیسے آپ بڑی کو انڈسٹینڈ کر لیں گے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر جو انجل کام کر رہا ہے جو انرجی میٹاپولزم کام کر رہا ہے وہ کس ٹرینڈ پہ اور کس اینگل پہ کام کر رہا ہے جب آپ وہ انڈسٹینڈ کریں گے then you can guide him or her a better diet plan and a supplement plan and and other medicine جب تک آپ اس کو انڈسٹینڈ نہیں کریں گا آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے آپ تیڈی بکڑا لیا ہے sorry for my ڈیڈی بکڑا لیا ہے اس کی سوہ تری جا رہا ہے اور اس کے سوہ تری جا رہا ہے اس کی سوہ تری جا رہا ہے اس کے سوہ تری جا رہا ہے کہتے ہیں کیسے جائے اس پاسی بکڑا اس میں جینز نہیں ہیں بیٹھتا لگا جو ریکوارڈا پاکستان آپ دیسی بکڑا جو کروانے آپ کرتے ہیں وہ تین سو بانہ کلو آگا ہے اس کے مناسب سے بھی خدمت کریں گے دو سو کلو آگا آجا گے ہے کہ جو پچھس کلو پر نہیں آیا جو تھی مشیق نہیں کرے ہیں چھوٹا ہے جو مزیر سپلیمنٹ نے اس کو دول فود دیں وہ درے رہے ہیں جو گریڈ ان ہے وہ چھے فود کا دول ہے یا سینڈ برنوڈ اس لئے بتانے ہیں کہ انسانوں میں آپ کی مسائل درہت سائیں سمی نہیں آئے گی کیونکہ ہمیں فرعد دامہ آمس میں لیکن بلدی طور پر بڑی بڑی کے ساتھ سائے میں بہت فراد ہے ہموس شروع د録اب ہمارے پاس آرہا تو بنادی دور پر ہے کہ اس کی بارائی کے،کی olds پاس فجولی یہ کیا عندما چھوڑ پاس بغیر دنیا یع LφHiP اب آپ یا بتائی پانے کے دکھیں ٹلیٹ میں سان界لٹیو سا arrangeے اندومورخ کیا اندومورخ کیا میں بنائی اور اینڈومورخ کی 그런 اندومور فرمیں نحسنی بڈی میں چھوڑکیں بے گومی چلائیں مجھے جلدی سمجھ آگئے گی تو میری سکنملو گی ہے میڈیسن بہت سویڈر بہت دینے پڑے تو مجھے ٹائم سے سمجھ آری گی تو دور کو فوڈ سائنس پڑھ دے تو اس پر بی ایس کے دوران تو میزو مارفک آر بیسٹ بڈیویلرز اور یہ انمارفک ہے اب لاشا جو ہے ورلڈ چیمپیون ہے ہسٹری کی سب سے ہیوی اس نے بے رفٹ ہے اس نے دوسو ستر کے جی اوفرکارد میں کر دیا 267 اس نے کر دیا اور ہیویے سنیچ نوان ہیسٹری میں دوسو پچیس کے جی اس نے رکارد کی اگر نوان ہیومن ہیسٹری میں سب سے ہیوی سناچ اس کے ملو بیڈی میں ٹک سترہی گو وہ چاوی اور مارفک ہے آپ بیڈی کو ہے وہ ہے کہ وہ ہے بہت دیبیت ہی بیڈیوی نہیں ہے سب یوں نیٹو اڈسٹینڈ کی کیا آپ کوشنل بوجھ ہیں جو آرہے ہیں آن دوں ایسے نہیں ہے چلے آگیا ہے لیکن آپ نے پھر اس کو اڈسٹینڈ کرنا ہے کہ اس کی باڈی ہے کیا اس کا نرجی میٹاپنیزم کرتا کیا ہے اور اس کو کنے آلٹر کیسے کرنا ہے چینج کیسے کرنا ہے جو میں نے سٹارٹ میں امسال دیتی کہ ایک ڈاڑی سی اے جی جو آپ چلا رہے ہیں سب نے جلائیوں بھی بیڈی ہیں سی اے جی کی طور میں اس کو اگر ہم نے پیٹرل پر کرنا ہے پھر وہ پیٹرل پر چلتی رہی ہے اگر پیٹرل پر چل رہی ہے تو پھر وہ سی اے جی میں نے چلا رہا ہم اس کو ادھار ہو سکتا تو جب آپ نے انرجی میٹاپنیزم ایک بندے کا جنیٹی کلی اس کا ایک خاص انرجی میٹاپنیزم ہے اس کو آپ نے چینج سوچ کرنا ہے تو پھر آپ کو اس کی باڈی فرسٹ سٹڈی کرنا ہے پھر آپ اس تر کسی حد تک اس کو چینج کر سکتے ہیں اور وہ کر سکتے ہیں آپ اس کے ڈائٹ پلان سے ایکسرسائز پلان سے جو ایکٹو مارفک ہیں یہ سکنی ہے کئی کیسز میں ایسا ہوا ہے کہ وہ ایکٹو مارفک تھے اور وہ اچھے بڑی میٹر پر گیا کچھ میڈیسن نے کچھ میڈیسن نے کچھ ان کی ٹریننگ نے کچھ ڈائٹ نے کچھ ان کے انوائرمنٹ نے ان کے جینز کو سوچ کیا جینز آپ کے اندر مجود ہوتے ہیں کچھ ان کے اندر مجود ہوتے ہیں جین جاگ رہا ہے جین ایکسپریس ہو رہا ہے اسی طرح یہ رجحنا آپ کو بتاو ہی ایسی ہی ہے کہ جینز ورک کرنا شروع کر رہتے ہیں کام کرنا مد کر دیتے ہیں ورک کرنا شروع کر دیتے ہیں کام کرنا مد کر دیتے ہیں ان کا جو وہ اورکسٹرل اس کا جو ہارمونیم ہے وہ آپ چینج کر دیں تو سوچ ہو سکتے ہیں اس میں میرے سامنے بڑی مثال ٹاکسٹر جلید اختر کی تھی وہ بڑے سکنی تھے تو وہ پھر بعد میں انہوں نے اپنا ویڈ گیم کیا کئی لوگ نچلے ویٹوں سے اوپر آئیں لیکن اس کو آپ کو میند کرنی پڑتی ہے اچھا اب ہم جب میٹابلزم کی بات کریں جو میں نے کہا انجن کی سپیڈ اب میٹابلزم ہم بولتے ہیں ایکسپ بولتے ہیں میٹابلزم اس بندے کا ہائی ہے اس کا لوگ ہے یہ ایکچولی انجن کی سپیڈ ہے اگر آپ کی انجن کی سپیڈ زیادہ ہے آپ گیر لگائیں گے گاڑی تیز چلے گے انجن کی سپیڈ سلو ہے تو آپ گیر لگائیں گے گاڑی سلو چلے گے تو ایکچولی انجن کی سپیڈ ہے ان لوگوں میں جنیٹیکلی انجن کی سپیڈ زیادہ ہوتے ہیں ان میں ہیٹ زیادہ بڑیوز ہوگی ہوتی ہیں میٹابلزم تیز ہوتے ہیں اور ان لوگوں میں ایکسر آپ دیکھیں گے ان کی ایکنیمی ہوگی کھانیمی ہوگی ہوتے ہیں ان کو آپ کچھ بھی کھانے کو دیں گے میں کوچنگ اس بانوں بات کروں اگر ایگز وائنٹ وائنٹ اور پروٹین لے گے تو یہ گاڑی سر سامتر گرمی ہوگی تو گرمی کیا ہے کیونکہ میٹابلزم بہت ہائی ہو جاتا ہے جو سلوڑت ہیں انجن گرم ہو جاتا ہے تو ان کو آپ کو کنورٹ کرنا ڈیفیکٹ ٹاس ہے یہ یہ بنے بنے بنا ہے بڈے پٹن ہوتے ہیں میرا شکر پتھ ہائی پسوٹ بھلا جو یہ ہوگا وہ پیپر سکن پسکے پکھانا اس کا بجائی ہے پپر سکن وہ جہاں کی ریپ بڈے پٹھتے پیدا ہوتے ہوتے بڈے پٹھتے ان کے فرین بھی بڈے پٹھتا تو یہ میزو فارمز ہے جو ایڈو ماک ان کے لیے جہادی نسلسل ہیں کہ یہ ساری زندگی وہ پٹھے پٹھے کھاتے رہے پٹھے گنے بھی یہ جہادیں میں سلسل ان کے لیے یہ تو پانے بھی پیئیں گے یہ کہیں گے یہ ان کی گانی ہے اب ان کا کیا تسور ہے اب میں ہونے سے ایک ہوں تو میں نے مجھے کوئی تیترہ کارسل رکھ کر رکھ کر رہے بیٹھ دم کر رہے میں نے کہا خوصہ بار دم کہتے کیا میں نے کہا کیا کر رکھ گیا ساتھ تو اگر میں نے کہا کیا کر رکھ کر رکھ گیا تو پر گیا ہو so it happens ہن کی بجانوں کے لیے جہادیں میں سلسل ہیں ان کے لیے تو سر اکر سے یہ ہی ہے ان کا میٹابولزم سلو ہوتا ہے ان میں پروٹین ڈویلویمٹ سلو ہوتا ہے ان میں فیٹ زیادہ کارمنیٹ ہوتا ہے ان میں اوگرار میٹابولزم سلو ہوتا ہے next please یہ میں نے آپ کو اور سمجھ بنے کے لئے ایک اور سلویٹ بنائی ہوتی کیونکہ یہ بنائی چیز ہے آپ ہر انسان کو شیشے میں دیکھتے ہیں اس کو جو سٹوڈڈا آپ کا آپ اس میں سے حوضہ لگائیں آپ کو پتا لگ جائے گا کہ یہ کیا ہے تو اس آپ سے آپ اس کا دیکھیں گے آپ نے اس کا دیکھیں گے آپ نے اس کا بیسک میٹابولک ریوٹی تال دیا ہے اچھا جی اچھا جی فیکٹر افیکٹنگ میٹابولزم میں نے یہاں لیٹھنی کہ تاکہ آپ کو انڈسکرین ہو جائے کہ آپ کسی بندر کو بٹھا رہے ہیں پاس سٹوڈنٹ کو اور آدھے پیپر میں سے لیا ہویا ہے اور آپ اسے کہہ رہے ہیں آپ نے اس کا بیسک میٹابولک ریوٹی تال دیا ہے بی امر آج کل بڑی ٹرم ہے جب ہم کرتے تھے بی سال بے رہے ہیں یہ ٹرم اتھنی انہیں نہیں تھی جیمز میں لیکن آج کل وہ ٹرم بہت زیادہ انہیں ہیں تو بیسک میٹابولک ریوٹی یہ ہے کہ آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں بستر کو پر لٹے ہوئے ہیں تو آپ کی بڑی کے اندر ہارڈ بھی چال رہا ہے برین بھی چال رہا ہے خون بھی گردش کر رہا ہے سیلز بھی کام کر رہے ہیں تو the energy you need to serve that whole process at the rest جب آپ ریسٹ پیس پہ ہیں بیٹھے ہوئے بھی نہیں لٹے ہوئے تو پھر آپ کو اب چوبیس گئے لٹے رہتے ہیں تو پھر آپ کو کتنی انہیں جائے this is called as بیسک میٹابولک ریوٹ یہ آپ نکال لیں گے سٹوڈڈ دیتا تارس کے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے اب اس کو میں نے کیا ڈائٹ پلائن دیکھا سب سے پہلے اس کا بیسک میٹابولن دیتا اور وہ اس کے ویڈ سے نیٹ پر فارمولا موجود ہے میں نے در دیئے لی اب آر میں کہیں گے تو میں آپ کو فارمولا دے دوں گا عام طور پر کاملی ایک پانچ فٹ سات آٹھ ڈس ہش کے مرد کے جو بی امار ہے وہ دوزار کالی ہوگا ہے دوزار اٹھارہ سو سترہ سو اگر وہ آمزدگی گزار ہے دفتر جا رہا ہے دھارہ رہا ہے اس کا بی امار دو ہزار کالی ہوتا ہے اور خواہ تین کا پاندرہ سو خواہ تین کا کم کیوں ہوتا ہے کیونکہ انہوں مسل کونٹنٹ کام ہوتا ہے میل کی نسپ خواہ تین کا پاندرہ سو سے سترہ سو کے دن گیاں ہے لیکن یہ ڈیپینڈ ہے جیسے بیٹ بڑے گا ہائٹ بڑے گی مصر کونٹنٹ زیادہ تو آپ نے اب جس کسی کی بھی کیاوری کیاوری ہائی کرنی ہے اس کو فود زیادہ دینی ہے تکڑہ کرنا ہے جس کو کم کرنا ہے آپ نے وہ بی امار کو ٹارگٹ گناہ کے وہ لائنے اس سے اترین کنگی vanished دینی ہے اترین فود زیادہ دینی ہے یا اترین فود کم دینی ہے جو念ات جتنا اپکہ ٹارگٹ بی امار نہیں ہوگیا تو پھر آپ ٹارگر اینٹنش نہیں ہیں سٹوڈنٹ کا سب سے پہلے بی امار رکھا لیں اس کو پٹھائیں اس کی ہسٹری پوچھیں اچھا بی امار ڈپینڈ کرتا ہے اب یہ اس پر جیسے جیسے آپ بڑھو پہناتے ہیں ویسے ویسے آپ کی ضروریات کم ہو جاتی ہیں آپ کے بارڈی کے پروسسسے سلو ہو جاتے ہیں بال سلو گروہ کرتے ہیں آپ کی ایکٹیوٹی آپ کے سلو ہیں بیشتے سلو ہیں آج سے سلو ہو جاتے ہیں اوورال آپ کی بارڈی کے سلو ہو جاتے ہیں اس لیے اس پر جیسے جائر ہے میں نے آپ کو بتا دیا اس کا ہائی ہے اور مسل ماسک وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک سو سو گلو گا تین پرسنٹ فائٹ کے ساتھ اس کا بی امار بہت ہائی ہوگا رہا در کے سو گلو گا جس کا بڑی فائٹ پرنہ پرسنٹ ہے اس کا بی امار کام ہوگا سیم سو گلو ہے لیکن بی امار کا پرگا ہے فیسیکل ایکٹیوٹی ایکسرسائز کیا کر رہے ہیں دنوں کا تین پرسنٹ باڈی پیٹ بھی ہے یا پانچ پرسنٹ ہے یا دس پرسنٹ ہے سیم باڈی پیٹ ہے مسل بھی سیم ہے سکالکن بھی سیم ہے بونٹ پرسنٹ بھی آر موک سیم ہے لیکن ایک بندہ ٹریننگ زیادہ کر رہا ہے تریننگ کرکے اپنی خوراک زیادہ کھا رہا ہے ٹریننگ زیادہ کھا رہا ہے اس کا بی امرہ زیادہ ہوگی دوسرے میں خوراک کم کھا رہا ہے ٹریننگ کی کم کھا رہا ہے مسال Ko にڈیچ sente پرسنسٹ بی امرہ کامکہ رہا جی تو انڈیποر ہا ہے زیادہ خوراک زیادہ فوڈ زیادہ ٹریننگ بی امرہ ہائی کام خوراک کامھ کھ وڈ سیم بی امرر ق 했습니다 بی امرو سٹر فوڈ پار مور اینجی کو ڈائیلیسٹ پر ایسیم بل میں کھیرے کھا رہا ہوں میں ڈیلی دو کھلو کھلو کھیرے کھا رہا ہوں اس کیا کہتے ہیں اس کو نیگٹیو کیلری ڈائیٹ نیگٹیو کیلری یہ ہے کہ اس کے حضم کرنے میں اس کا پانی جو اس کے اندر مجود ہے اس کو بڑی سے نکالنے میں اس کا فائبر کو یکلائز کرنے میں جتنی انرجی لگتی ہے اس میں اتنی کیلری اتنی انرجی مجود نہیں ہے اس کا نیگٹیو کیلری ڈائیٹ تو آپ کو دیکھنا کہ نیگٹیو کیلری ڈائیٹ کھا رہا اب وہ کھیرے کھای جا رہا سانا دے تو اس کا بی ام آر جا ہے ابھیسلی ہائی ہوگا کیونکہ وہ زیادہ ہو اگر آپ پروٹین لے رہنے ہی زیادہ فوڈ میں 60% پروٹین لے رہے یا کیچو ڈائیٹ کھا رہے تو اس سال سے بی ام آر سکر کرنے سٹارویشن اور ایکسٹرین کیلری ڈسٹرشن کے لور میٹابولیزم یہ انسان میں سسٹم ہے کہ سٹارویشن کیاہت کی صورت میں آپ کا میٹابولیزم سلو ہو جاتا ہے جانوروں میں جو فراغ ہے جب یہاں پولر بیئر ہے یہ جب سردیوں میں گز جاتے ہیں ہائیبر میٹ ہوتے ہیں قائب ہو جاتے ہیں زمین کے اندر تو جو پول بیلٹ ہیں جانور جن کے اندر خون درم نہیں ہوتا ان کی ہارٹ بیٹ کچھ بیٹ پر منٹ پہ آ جاتی ہے یہ ہری بہ دس پہ آ راتی ہیں آپ کواصل پور بیٹ کم کے ساعر کریں یوکا اس لونے تب Vermckt کے اندر در مستقل ہو substantی ہیں تو جانور جادہ ہے شورとか سو ہارمونز اگر آپ کے تھائر اوڈ ہارمونز زیادہ کام کر رہے ہیں تی فور آج کل بڑا چلا آبا ہے میٹی سمجھے پرسو باؤلوٹ کلائے ہوئے تھے مران نام تھا نہیں آسر تو وہ یہ بات کر رہے ہیں تی 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 فور کی تو آپ نے تی 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 فور بڑا سنا ہوگا جو بڑا سنا ہوگا ہے جو بڑی پیٹر پیشنل پوچ پٹھے ہیں ماشاءاللہ سارے تو یہ یوز کر باتے ہیں بچوں کو کچھ لوگ تو وہ تھائر اوکسن آپ پہ یہاں پیدا ہوتا ہے تو یہ تھائر اوکسن اگر زیادہ پیدا ہو this is called as hyperthyroidism 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 تو اگر زیادہ پیدا ہو تو میٹی بولگریٹ ہائی ہو جائے گا یہ ایسی ہی ہے جیسے آپ نے انجن کے اندر نیٹوزن اکسائیڈ ڈال لیا نیٹوزن ڈال لیا یہ ایسی ہی ہے جیسے آپ نے انجن کے اندر ہائی اوٹین ڈال لیا تاکر میٹی بولگریٹ ہوجی ہو جائے گا یہی نہیں دے تو آپ کو اپنی بولگریٹ ہی ہو جائے گا اور اگر ہائیپو تھائیریزم ہے اگر تھائر وہ گرینٹ کھام تھائر اوکسن روز کر رہا ہے اگر ٹی ڈال لیا نیٹوک سار یک betrayal بریک عصر نہیں ہے پی ٹی ڈال لیا وہ خفص کر رہا ہے یہ خفص کر رہا ہے یہ خفص کر رہا ہے تھائر ای ایسی ہوں اگر یہ خفص کر رہا ہے آپ کا لوگ ہوگا تا رہنے کے جانگے کی کا لگا اٹھا ہی جانا ہے کہ تم اپڑا وہ کچھ نہیں ہے وہ کیا کرے مچہ رہا ہے اس کے دارے کام نہیں کر رہا ہے پڑھرم ہے ہوں اسی ساری کچھی کھڑے ہیں اس سے پڑھرم ہے مسئلہ ہے انسولین تو میں دیکھ رہا تھا مرے ایک دوست کیا سوڑ رہتے ہیں تو سوڑی رام فرما دے اچھی باہت ہے تو پاکستان میں الارمی سیچیشن یہ ہے کیوں گو we are at the top of the world for diabetes now تو کرونا کے بعد میں اس کا بہت بڑھا ایوکیٹ ہوں کہ کرونا میں بہت ساری چیزز کی ہیں وڈی کے اندر لوگوں ہیں وڈی میٹر بھی مرے ہیں ہارٹ ڈیک ہونے لوگوں ہیں اس نے میں ہون سرکٹ شارٹ سرکٹ کیا ہے سو کرونا آپ کے ہارٹ کو خراب کر کرونا آپ کے اور یہ ہر چھے میں بہت بہت ساری بہت سارے لوگوں کو ڈیابیٹیز لیں ان کے اندر جین موجود تھے لیکن وہ ٹھے گر ہو گئے ڈیابیٹیز کے وہ ہے انسولین رزیسٹنس انسان میں شوگر چکر ہوتا ٹھیک ہے ڈاکٹر گیتا جی اسی سے ایک سو بیس پکے ہوتی ہیں آہ اب پیرما 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 بہت سارے پیرما 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 سیل انسولین کی چودڑاہٹ برداشتنی تک کہتا ہے میں انسولین کو نہیں معنی جب انسولین کو نہیں معنے گا تو سماح میں اندر سے باہر سے اندر نہیں جائیں جب اندر واہر سے اندر نہیں جائے گا اندر سے پیگام یہ آئے گا کہ میرے اندر انرجی نہیں ہے سو چاہتا ہے کہ میرے اندر ویسا مجھے اگر آپ کو کھراث کھائیں گے کھراث کھائیں گے لب لبی کو تو نہیں پتا کہ وہ آگے کبول نہیں کر رہا سال کھر دیکھشیٹا نکھے سال اگر کھراث کھلا کبول نہیں کر رہا اس لسلی یہ دیابیٹیز کی پری ڈیابیٹیس سے اور انسلی ریزیسٹس کی وجہ سے آپ کے مسئلس جلدی صورہ جاتے ہیں آپ سیٹس میں لگا جاتے ہیں آپ اپنے کوچھ کو کہتے ہیں کوجسا مجھے رکھے ہیں کوئی سا مکہ چاہئے آپ کو ٹرنگ کرانے ہیں آپ سے ویڈرین کھائے گا آپ کے مسل جلدی ہارڈ ہو جلدی سٹف ہو گئے کیوں کہ مسلس جو ہیں ان کے اندر انرڈی مجود نہیں ہے ان کے اندر پروسیسز ہو نہیں رہے اس لیے وہ ہارڈ بھی ہو جائیں گے تھک بھی جائیں گے اور ریسٹ بھی مہم بھی نہیں لیتھارجی ہوگی بیٹھے بیٹھے نید آیا اس سب سے بڑی سیمٹم ہے اس کی آپ کو تھکاوٹ فیل ہوگی آپ کا کام کرنے کو دل نہیں کرے گا کہ اس لیے زیستہ فالس کا بہت زیادہ ہوگی ہے اس پہ کوئر کریں اس چیز